ہر قدم پر موت کا خطرہ ہے سیاچین میں اکثر دن میں تاپمان شونی سے چالیس ڈگری نیچے اور رات میں مائنس ستر ڈگری تک چلا جاتا ہے پور میں چین کی سیما لگتی ہے اور پچھن میں پاکستان کی آئے دن ہونے والے ہمس کھلن، میٹل بائٹ، اتیادک انچائی پر ہونے والی بیماریوں کے ساتھ سانس اکھاڑنے اور ہڈیاں گلا دینے والی برف باری کے بیچ یہ ہمارے ادم میں سہاسی جوان ہی ہے جو اپنی آنکھوں کی روشنی جانے یا شریر کے انگوں کو کھونے کی پروہ کیے بینا سیما کی رکشہ کرتے ہیں لانس نائک ہنومن تھپا جو آپ کو یاد ہی ہوں گے جنہیں ہمس کھلن کے چھے دن بعد برف کے نیچے سے زندہ نکالا گیا تھا لیکن بعد میں وہ بھی زندگی کی جنگ ہار گئے تھے The Tribune کی ریپورٹ کے انسار سیاچین کی رکشہ کرتے ہوئے 1984 سے اب تک قریب 900 سینکوں کی موت ہو چکی ہے اور یہاں ہر مہینے دو سینک زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں سیاچین گلیشیر میں بھارتیہ فوج کی قریب 150 پوسٹ ہے جن میں قریب 10,000 فوجی تینات رہتے ہیں سیاچین میں تیناتی کے تین مہینے کے دوران سینکوں کو نہانے کو نہیں ملتا نہ ہی وہ داڑی بنا پاتے ہیں ہر رات اپنی چوکی کے سامنے سے انہیں برف ہٹانی پڑتی ہے کیونکہ برف نہیں ہٹائی جائے تو برف کے دباؤ سے زمین پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے آپ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو سکتی ہے یہی نہیں آپ کی یاد داست بھی جا سکتی ہے پینے کے لیے برف پنگلانی پڑتی ہے ہاتھ میں ڈبل دستانے پہننا ضروری ہے تاکہ چمڑی رائفل کے ٹرگر کو نہیں چھوے اگر آپ کھلے ہاتھ رائفل کے ٹرگر کو چھوٹے ہیں تو یقین مانیے صرف پندرہ سیکنڈ میں ہی آپ کے شریر کا یہ حصہ سن پڑ سکتا ہے اس طرح کی غلطی بھاری پڑ سکتی ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو شریر کا یہ حصہ گوانا بھی پڑ سکتا ہے رات میں ٹینٹ میں سوتے سمیں ہر ایک گھنٹے میں سنتری سبھی جوانوں کو جگاتا ہے تاکہ کم آکسیزن کے کارن کوئی مر نہ جائے پیٹرولنگ پر جانے والے سینک ایک کے پیچھے ایک لائن میں چلتے ہیں اور ایک رسی سب کی کمر میں بندی ہوتی ہے کمر میں رسی اس لیے بندی ہوتی ہے کیونکہ برف کہاں دھس جائے اس کا پتہ نہیں رہتا اور اگر کوئی ایک وقتی کھائی میں گرنے لگے تو باقی لوگ اسے بچا سکیں حالات اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتے یہاں ٹوٹ پیسٹ بھی جم کر برف بن جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیاچین میں رہ کر ڈیوٹی کرنا کتنا مشکل اور تکلیف دے ہے سیاچین میں برفیلا توفان قریب تین سپتہ تک رہ سکتا ہے بہت کم سمیہ میں یہاں ہوا کی رفتار سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ پکڑ سکتی ہے جس سمیہ توفان چل رہا ہوتا ہے سینک بیلچا لے کر برف ہٹانے میں جھٹے ہوتے ہیں جی ہاں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو جلدی ہی چوکی اتحاس میں تبدیل ہو سکتی ہے دنیا کے سب سے اونچے رنکشیتر سیاچین میں بھارت اور پاکستان کی فوج پچھلے تین دشکوں سے آمنے سامنے ڈٹی ہوئی ہے 1984 سے پہلے سیاچین میں استثن نہیں تھی وہاں کسی بھی دیش کی فوج نہیں تھی ہمارے لئے اتنا سب ہمارے دیش کے جوان جھیلتے ہیں پھر بھی وشو میں شاید بھارت ہی ایسا دیش ہوگا جہاں راستریہ سینہ کے پرتی ابھدر اور اسیمیت بھاشا بولنے والے بھی مل جاتے ہیں یہ جوان نوکری نہیں سیوا کر رہے ہیں اس لئے ہمارا آپ سے انرود ہے کہ چاہے اس ویڈیو کو لائک یا شیئر نہ کریں لیکن ہمارے دیش کے سینکوں کا سمان سچے دل سے ضرور کریں کیونکہ وہ اپنی جان ہر پل خطرے میں ڈال کر وہاں تینات رہتے ہیں تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں کسی گزرے کی خوشبو کو مہکتا چھوڑایا ہوں میری ننی سی چڑیا کو چہتا چھوڑایا ہوں مجھے سینے میں اپنے تُو لگا لینا اے بھارت ماں میں اپنی ماں کی باہوں کو ترستا چھوڑایا ہوں جائے ہند